20 ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے ساتھ میں ہوئی نام الحقہ یہ نظر ڈالتے ہیں دیش دنیا کی 20 بڑی خبروں پر حج 2024 کے فارم داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی حج کمیٹی آف انڈیا نے درخواست فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 20 دسمبر 2023 سے بڑھا کر 15 جنوری 2024 کر دیا ہے جنوبی کشمیر کے کوکرناگی علاقے میں ہوئے تصادم میں جمع کشمیر پولیس کے تین عالی افسران اور ایک سپاہی کی حلاقت کے واقع کی جانچ نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا ہے مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے اس کے لیے نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے دونوں آئیوانوں کے 140 اراکین کی معتلی کے خلاف اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ نے آج یعنی جمعیرات کو پارلیمنٹ ہاؤس سے ویجے چوک پر احتجاجی مارچ نکالا رجہ سباہ میں قائد حضب اختلاف ملک ارجن خڑکی کے قیادت میں اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس سے ویجے چوک تک پیدل مارچ کیا ریاست کرنا ٹکے شہر بالگوٹ سے ڈیلی پولیس نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کی سنگین خلاف فرضی کرنے کے معاملے میں ایک اور شخص کو گرفتار کیا ہے ذرائع کی مطابق اس شخص کی شناخت سائی کرشنا کی حیثیت سے کی گئی ہے مدرہ سائی کوٹ نے ہائر ایڈوکیشن کے ریاستی وزیر اور ڈی ایمکی کے رہنمہ پونو مڈی کو تین سال قید کی سزا سنائی ہے انہیں اور ان کی اہلیہ پی ویشا لکشی کو ایک اشاریہ سات پانچ کروڑ روپے کے غیر متناسب اساسوں کے معاملے میں عدالت نے مجرم قرار دیا تھا کیرالہ میں مسلم کمبہ نے ہندو شخص کی آخری رسومات ادا کی سڑک سے اٹھائے گئے لاوارس یتیم کو مسلم کمبہ نے پالا پوسا آخری عمر میں سہارا دیا اور اب موت کے بعد ہندو عقیدے کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کی گئی طبیق افلت شاری سے اموات ڈاکٹروں کو جرم سے آزاد کرنے کا فیصلہ مرکزی وزیر داکلہ عمد شاہ نے پارلمنٹ میں طبیق افلت کو جرائم کے کانون سے نکالنے کا وعدہ کیا ہے اور اس اعلان کے ساتھ ہی طبیق شباہ سے وابستہ افراد نے راحت کی سانس لی ہے مرکزی وزیر کرن رججو نے جمعیرات کو انڈیا بلوگ پارٹنرز کانگریس اور ڈی ایم کے کے رہنماؤں کو بنایا تنقید کا نشانہ تحادہ پاہ تین سو ستر سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر کانگریس اور ڈی ایم کے کا موقع خطرناک ہے نوجوان ترقی پسند ہندوستان کی صفیر ہیں لپننٹ گورنر جمع کشمیر منو سنہا نے کہا تعلیمی نظام قوم کی تعمیر کے نظریات کو تقویت دینے کا آج سریع ہے چیف سیکریٹری اٹل اٹلو نے کہا جمع کشمیر خاص طور پر کشمیر سیاہوں کے لیے ایک پرکشش جگہ ہے اور اسے سیاہوں کے لیے مزید پرکشش بنانا انتظامیہ کی اولین ترجی ہے ٹاپ کوئنٹی ہٹ لائنز آف تک کخچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے وارم اپ الیکٹرک ہمام میں وارم اپ الیکٹرک ہمام ورلڈز بیسٹ انڈر فلور ہیٹنگ سسٹم دنیا کے بہتر ممالک میں آزمایا ہوا ایک بھروسمن نام تو سردیوں سے پہلے کریے گرمیوں کا انتظام آج ہی ہمارے ساتھ رابطہ کریں رابطہ نمبر ہے 9070-33-3369 یاد رکھیں وارم اپ الیکٹرک ہمام ورلڈز بیسٹ انڈر فلور ہیٹنگ سسٹم پولیس نگرانی سخت کرے سلاح یا تمہیں کمی کی نشاندی ہی کی جائے ریل ویڈ کو آٹر جمہو دورے کے دوران ڈی جی پی کی افسران کو ہدایت وادی کشمیر کو ملک کے ساتھ ملانے والی جمہو سری نگر قومی شہرہ پر ٹریفک کے عام درفت آئندہ 28 اور 22 دسمبر کو جزوی طور پر بند رہے گی ٹریفک پولیس نے ایکس پر دی جانکاری گرمائی دارل حکومت سری نگر کے تجارتی مرکز لال چوک میں واقعہ تاریخ کی گھنٹہ گھر کے سامنے سردیوں کے بعد شاہ چلائے کلان کے پہلے دن جمعہ رات کو روایتی فیرن میں ملبوس لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور انٹرنیشنل فیرن ڈے منایا شپیان ظلہ کی ایک مقامی عدالت نے چیک باؤنس کیس میں ایک ملزم کو دو سال قید اور دسلاخ روپے جرمانہ کی سزا سنائی ہے چیف جوڈیشل میجسٹریٹ شپیان نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزم کو سیکشن 138 نیگوشیابل انسٹرومنٹ ایک کے تحت قصور وارہ ٹھہرائے جاتا ہے حکومت نے آئی اے ایس افسران کو آئندہ سال 31 جنوری تک آن لائن طریقے کار پر غیر منکولہ جائدات کی تفصیل پیش کرنے کی ہدایت دی ہے ملک میں کورونا وائرس کی نئی حیت کی دستک جو وہ کشمیر میں تیاریاں مکمل مرکزی وزارت سہت نے کہا پانچ ریاستوں میں کیس ریجسٹر لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں مرشد آباد زلہ کے سوتی تھانہ علاقے میں واقعہ ایک بریج پر سوشل میڈیا کے لیے ریل بنانے کے دوران مالگاڑی کی زد میں آ کر تین طلبہ کی موت واقعہ ہو گئی جبکہ دو دیگر نوجوان شدید اور پرزخمی ہو گئے پیپلز جموکریٹک پارٹی نے کہا کہ وہ آنے والے پارلیمانی انتخابات جمو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ اتحاد میں لڑنے کی خواہا ہے کیونکہ اتحاد میں ہی جمو کشمیر کے عوام کی بہتری ہے شہنشاہ زمستان چالیس روزہ چلائے کلان مسنند اقتدار پر جلوہ چلائے کلان کا چالیس روزہ دورانیا آج سے شروع وادی کشمیر ستر روز کے سخت ترین موسم کے لیے تیار تئیس دسمبر کو ہلکی بارش اور تیس دسمبر تک خوشک اور شدید تھنگی محقمہ موسم یاد کی پیش گوئی اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے سکائی کلاسز سراج پارک پریپورا سری نگر نے جو کی بورڈ اگزامز کی تیاری کے لیے جمو کشمیر اور لڈاک کا ایک بہت ہی بھروسے مدنام ہے سکائی کلاسز میں اب ادلی برڈ کورس کو بھی لوج کیا گیا ہے جو کی بورڈ کے انتحان دینے والے سبھی بچوں کی ضرورتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے تو دیری نہ کریں اور آج ہی اپنے بچوں کے کامیاب مستقبل کے لیے دیے گئی نمرات پر رابطہ کریں یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے برلہ اوپن مینڈس انٹرنیشنل سکول ایچ ایم ٹی ہائیوے روڈ سری نگر نے برلہ اوپن مینڈس انٹرنیشنل سکول جہاں ہوتی ہے بچوں کی مکمل نشنما یاد رہے برلہ اوپن مینڈس انٹرنیشنل سکول سکول نے پرنرسری سے گریٹ ساتھ تک کا داخلہ شروع کیا ہے یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے ستیم ہیئر ٹرانسپلانٹ کرشنا نگر لودھیانا ستیم ہیئر ٹرانسپلانٹ جہاں ہوتا ہے سٹچلیس، بلڈلیس اور پینلیس نیچرل ہیئر گروت اور بندرو ہیلز زون آئی جی روڈ اکبال پارک شری نگر نے بندرو ہیلز زون ونسٹاپ ہیلتھ کے سنٹر فر آل پیشنٹس ٹاپ بیس ہیڈلائنز کا یہ مرحلہ ہوا اکتتام لیٹر سبڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24x7